بسم اللہ الرحمن الرحیم خانترین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام پہنچے دیاء خان نے پوچھا ہے کہ سر اگر کوئی لڑکی غلطی کے بعد بلیک ملنگ کا شکار ہو جائے تو وہ اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائے یہ صرف دیاء خان نے یہاں نیٹ پہ میسیج میں نہیں پوچھا میرے پاس بہت سی بچیاں اس طرح کی آتی ہیں مختلف شہروں سے اور مختلف کلاسز کی امیر طبقے سے بھی درمیانے طبقے سے بھی غریب طبقے سے کہ جنہوں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوتی ہے اس غلطی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی گردن پھنس جاتی ہے اور آپ کی کوئی کمی کتاہی کمزوری دوسرے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ گناہ اور جرم کی یہ جو زندگی ہے اس کو کونٹی دو کریں جب وہ آپ کو بھلائے تو آپ جائیں جب وہ نہ بھلائے تو نہ جائیں جب وہ آپ سے پیسے مانگے جب وہ آپ سے کوئی چیز جو بھی اس کی قیمت وہ مانگے گا اچھا اس لمحے اس بلیک میلنگ میں نہ تو کوئی جسمانی لذت ہوتی ہے اور نہ کوئی روحانی آپ کو آسودگی حاصل ہوتی ہے یہ ایک سزا یافتہ لمحہ ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے نصیبوں کو روتے ہو اور اس بدبخت کے چوئیس کو روتے ہو یاد رکھیے گا ایسے موقعوں پر جب کبھی خدا نہ خواستہ سو دفعہ خدا نہ خواستہ اول تو غلطی ہے آپ سے ہونی نہیں چاہیے پر اگر ہو جائے تو پھر بھیڑ نہیں بننا پھر بکری نہیں بننا پھر شیروں کی طرح کھڑے ہونا ہے بکری یاد رکھیے گا کہ بھیڑ ایک ایسی مخلوق ہے بے ضرر اور احمق کہ جب چاہے آپ اس کو لٹائیں اور زبا کر دیں وہ آگے سے ریزسٹ بھی نہیں کرے گی وہ آگے سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کرتی آپ تو انسان ہو اور انسانوں کے اندر اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے اپنی عزت سے محبت ہوتی ہے اپنی انڈیویجولیٹی سے محبت ہوتی ہے اپنے رکھ رکھاؤں سے اپنے خاندان کی عزت کا پاس ہوتا ہے تو جب کبھی ایسا ہو آپ کے دوستوں میں سے آپ کے کلاس فیلو میں سے آپ کے کزنوں میں سے کوئی ایسا گندہ دانہ نکل آئے جو آپ کو بلیک میل کرنے لگے بلیک میلنگ کی عام طور پر جو ریزنز ہوتی ہیں ہم اس پر نہیں جاتے پر جو ثبوت ہوتے ہیں عام طور پر بلیک میلنگ ان کی بنیاد پر ہوتی ہے آپ کے کوئی ویڈیو کسی کے پاس ہو گفتگو کسی کے ساتھ کی ہوئی ہو اس کے ساتھ آپ کے کچھ ایسے مومنٹس کے ریکارڈنگ ہو کہ جو آپ کے فیملی میں عام انسانوں کے کسی کے لیے بھی وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو آپ کی کلاس کے لوگوں کو پتا چلے تو وہاں آپ ڈیمیج ہو جو گھر پتا چلے ظاہر ہے سب کی آنکھوں سے گرو اور سوسائیٹی میں گھر پتا چلے آپ کی وہ گندی مندی تصویریں وہاں ہو جائیں اس معاملے میں میری جو جو رائے ہے اور مشاہدہ ہے اور جو تجربہ ہے وہ تھوڑا عام لوگوں سے مختلف ہے تو میں ذرا پیکٹیکل آسپیکٹ پہ چلتا ہوں نمبر ون آپ کو کبھی اپنے اببہ سے اور امہ سے یا بھائی سے یہ بات نہیں کرنی چاہئے آپ کو سب سے پہلے اپنے ٹیچرز میں سے دیکھنا چاہئے سب سے تکڑا یا سب سے مضبوط ہر ٹیچر تکڑا نہیں ہوتا کچھ ٹیچر بھی بلکل بکرییاں ہوتی ہیں کچھ ٹیچر بلکل لکڑی کی تلواریں ہوتی ہیں پر کچھ ٹیچر باپ جیسے ہوتے ہیں روحانی باپ جیسے یہ اگر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کو جو سمجھیں ڈرنے کی حاجت نہیں رہے گی ٹیچر سے میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹیچر کو ساتھ لینے کے بعد جو اگلا کام آپ کو کرنا چاہئے لوگ کہتے ہیں تھانے چلے جانا چاہئے مت جائیے تھانے جاتے ہیں تو ایف آئی آر کٹواتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیٹیو رپورٹ جو ہوتی ہے انفرمیشن رپورٹ وہ ان کو کٹواتے ہیں تو اب یہاں لڑکیاں اور خاندان سب ڈرتے ہیں کہ بدنامی ہو جائے گی تو یہ کم مت کیجئے ایک اپلیکیشن لکھئے جو کمپلینٹ ہوگی اور یہ اپلیکیشن لے کے آپ اپنے ٹیچر کے ساتھ جو بھی تھانہ آپ کا لگتا ہے اب تھانے کے اوپر ایک ایس پی ہوتا ہے پہلے ڈی ایس پی ہوتے تھے یہ ایس سچوں سے اوپر اسی تھانے میں کمرے میں ہوتا ہے یا جو ایس پی ہے وہ دو تین تھانوں کی اوپر ہوتا ہے بڑے شہروں میں اگر آپ چھوٹے شہر میں ہو وہاں تو ایس پی ایک ہی ہوتا ہے ایس پی عام طور پر سوفٹ لینئنٹ اور بڑے ہمبل ہوتے ہیں یہ عام گھروں سے آئے ہوتے ہیں زندگی کی تلخیاں نرمیاں سب انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے کسی باپ کو جا کے یہ کہنا کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور فلان کتے کمینے نے یہ کیا یہ مشکل کام ہے کسی بھائی کیلئے جا کے اپنی بہن کی بارے میں اس طرح کے جملے کہنا یہ بھی ایک مشکل عمر ہے استاد یہ بات کر سکتا ہے اگر آپ کے جاننے والا کوئی وکیل ہے جو کہ وکیلوں کے بھی کئی ساری قسمیں ہیں اور پر کوئی اچھا اگر وکیل آپ کو ملے جو سنسبل ہو جو لائل ہو اور جس پر آپ ٹرسٹ کر سکو تو ظاہر ہے وہ اس لمحے اپنے جا کے وقالت نہیں کرنی پر آپ کو ایک سنسبل بندہ اپنے ساتھ چاہیے اچھا ایک بات اور یاد رکھیں ایس پی کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوگا اب یہ کیس نہیں ہوگا اب یہ ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی یہ کیس کسی کوٹ میں نہیں جائے گا ایف دہ ایس پی سنسبل وہ ڈی ایس پی کو بلائے گا یا فون کرے گا اسے بتائے گا کتن سی طرح کمپلینٹ اور اس لڑکے کو بلاؤ اس لڑکے کے ساتھ کسی ڈی ایس پی کی یہ ایس پی کی ایک ملاقات جو پولس کے ٹیلی فون کے بعد اس کو بلائے جائے گا یا اس کے ساتھ گھر والوں کے کسی کو بلائے جائے گا تو اس کے بعد اسے وہ کچھ نہ کہیں تھپڑ بھی نہ مارے ہیں کان بھی نہ پکڑائیں جو چیزیں اگر آپ کے وہاں ہیں تو اسے وہ لے لیں اور اس کو سمپل ایک دفعہ گھورنا ہوتا ہے it's more than enough بلیک میلر ہمیشہ چور ہوتا ہے بلیک میلر ہمیشہ کمزور ہوتا ہے چونکہ جو غلط رستے پر چلے گا وہ اپنی چوری کے ساتھ ڈر اور خوف کا پورا ایک بندل اٹھا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے یہ ایک سٹپ آپ کی زندگی کو محفوظ کر سکتا ہے ایک بطا اور یاد رکھیے آپ جتنی بھی بہادر ہوں جتنی بھی ندر ہوں پر یہ جو اپنے بیوکوفی کی ہے اس کے بعد آپ کمزور ہو گئیں اکیلی مت چلے جائیے گا پولس ستھانے میں اکیلے جانے کا مطلب دوبارہ سے لٹنا ہے اسی لئے میں نے آپ کو جو قابل اعتبار ہو جو بھروسے مند ہو یا جس کا کنسرن ہو وہ کلاس کا سی ایر بھی ہو سکتا ہے یا وہاں کسی تنظیم کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے چونکہ طلبہ کی جو تنظیمیں ہیں یہ بھی بہت اچھی اس معاملے میں ہیل فل ہو سکتی ہیں دوسرا کام یہ کیجئے کہ بغیر کسی تردد کے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس لڑکے کے گھر والوں سے رابطہ کیجئے جتنی بچیوں نے بھی ایسے لڑکوں کی مو سے رابطہ کیا بہنوں سے نہیں کرنا ان کی مو سے رابطہ کیا اور ان کو صرف یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ پہلے یہ کیا اور اب وہ یہ کر رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے پہلے اسے میری زندگی بگاڑی اور اب وہ میرے خاندان کی عزت اور ناموس کے پیچھے ہے اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ شیرنی جب غصے میں آتی ہے یا جب بلی پہ آپ بلکل چاروں طرح سے گھیر لیتے ہیں تو پھر وہ پنجل سے آنکھوں پہ جا کے حملہ کرتی ہے سو یہ کام آپ کو کر لینا چاہیے اگر ایسا بدبخت شادی شدہ ہے تو فوراں اس کی بیوی سے یا اس کے سسرال والوں سے رابطہ کرنا چاہیے اگر وہ کسی جگہ جوب کرتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ سب سے کمزور سب سے ویک پوائنٹ ہوتا ہے یہ وہ سینسٹیو ہے کہ جیسے انسانی جسم میں بعض حصے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اگر آپ زور سے کھینج کے کھڑا مارو یا پاؤں مارو تو انسان کی چیخیں ساتھ میں اسمان تک جاتی ہیں تو اسی طور پہ یہ جو معاملہ ہے جب آپ کسی کے دفتر پہنچ جائیں اور سیدھے اس کے باس کے پاس یا اس کے کلیگ کے پاس یا وہ جہاں کھڑے ہیں وہاں جا کے آپ سمپل کہیں کہاں وہ بدبخت آدمی کہاں وہ چور کہاں وہ جس نے وہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا آپ نے نکاب لیا ہوا ہے لیکن اپنی ڈینڈی پٹی مضبوث ہو کے جانا ہے اب بتائیے کہ میں آئی ہوں اور اب میں اس کو تھانے لے کے آپ لے کے نہیں جا رہے ہیں لیکن وہاں آپ کو دو منٹ کی تغریر ہے وہ رٹ کے جائیے وہ پورے غصے جو جس بات ہیں وہ نکالیے وہ مافی بھی مانگنے آئے گا وہ توبہ بھی کرے گا بکاس اس کا اب وہاں عزت وہاں اس کا رزق وہاں اس کی ساری کریڈی بیلیٹی ہر چیز جڑی ہوئی اور وہ برباد ہو گئی اپنے اس کی غلطی سے ہوئی آپ نے نہیں کی لیکن آپ کے ساتھ چونکہ اس نے غلط کیا تھا تو اس لیے آپ ہیلپ لینے کے لیے پہنچے اچھا یہ سارے وہ وینیوز ہیں وہ رستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سجھائے اور جن کے استعمال سے وہاں سے اچھا پھل ملا یعنی وہ جو کرواہت ہوتی ہے اس لمحے وہ جو خوف ہوتا ہے ایک پاتھ یاد رکھیے گا غلطی کے بعد جو ڈر ہے یہ اس سے بڑی ہماکت ہے یہ آپ سے پھر بار بار ایک غلطی نہیں کروائے گا وہی غلطی آپ ریپیٹیڈلی کریں گے اور اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ نہ رو سکو گے نہ فریاد کر سکو گے نہ ایسے کمینی اور گھٹی آدمی کے سامنے کھڑے ہو سوپ ہو گئے خاطرین صورت دو تین چیزیں اور ہیں جو نوٹ کرنے والی ہیں جن پہ عمل آپ کو ایتی مشکل سے نکال سکتا ہے ایک تو فوری طور پہ ایسے بدبخت کو اپنے ٹیلی فون سے اپنی ہر سم سے بلوک کر دیجئے تاکہ اس کا آپ کا تھرٹ والا رابطہ ختم ہو جائے نمبر دو اگر اس کے دوست آپ جانتی ہیں ان کے دوستوں کے ریفرسنسز آپ کے پاس ہیں ان کو اس کے بارے میں وٹس ایپ کیجئے اس کی تصویر کے ساتھ اور ایک جملے کے ساتھ کہ یہ درندہ ہے جو لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اچھا یہ درندہ اور تصویر کر کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیں گے تو اب he would be defensive اب وہ آپ کے طرف کوئی کرنے لگے گا اچھا ابھی میں نے آپ کو سائیبر کرائم کا یا ایف آئی اے کا کوئی ریفرنس نہیں دیا جو کہ عام طور پر یہ بھی تھوڑا جانے سے لوگ کتراتے ہیں میں آپ کو safe side بتا رہا ہوں جہاں آپ بہت safe اچھے short کھیل سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم اور آسان یہ ہے کیسی غلطی کیا نہ کریں جو غلطی کر لیں تو سب سے پہلے پھر اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کریں اور اسے التجا کریں کہ آپ کے اس غلطی پہ پردہ ڈالا رہنے دیں اور ایسے بدبخت کو آپ کے پیچھے سے ہٹا دے اتار دے ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے سر پہ فیزیکلی ڈنڈا تو نہیں مارنا لیکن یہ جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں ان کو استعمال کریں گے تو کافی افاقہ ہوگا اور اس لمحے جو لگ رہا ہوتا کہ زندگی کو آپ اپنے ہاتھوں ختم کر لیں وہ اس کیفیت سے آپ نکل آئیں گے اور آخری بات ایسے لوگ جب یہ پریشر پڑتا ہے چاہے پولس سے پڑے چاہے اسادزہ سے پڑے چاہے کلاس میں پڑے چاہے دفتر میں پڑے تو جب پوراں پھر آپ کی سامنے آکے ہاتھ باندھ کے پاہ میں جھک جاتے ہیں مجھے ماف کر دو اور میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے بھی تیار ہوں تو یہ لوگ کبھی پھر فرشتے بن کے بھی آ جائیں کسی نیک سے نیک شکل بنا کے آ جائیں ایسے بدبختوں پر پھر اعتبار نہیں کرنا یہ یاد رکھیے گا اگر آپ نے اب ان پر دوبارہ جھانسے میں آگئے تو پھر ساری عمر آپ شکنجے میں اور ساری عمر پھر ظلیل اور رسوہ ہونے کے لیے اس کے ساتھ بند جاؤ گے وہ آپ کو جوتے کی نوک پہ اور ٹھڑوں پہ رکھے گا کیونکہ جو بندہ اس لیول تک کمینگی کی آخری حد پہلے آپ کو دکھا چکا ہے وہ آپ کا محافظ وہ آپ کا محبوب وہ آپ کا عزیز یا وہ آپ کا حدف ہو نہیں سکتا اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم